ملک میں پیٹرول کی قللت وزیر آزم کا اظہار برہمی شگر ریپورٹ پر اظہار اتمنان وفاقی قابینہ کا اہم اجلاس وزیر آزم عمران خان کی وزرق و متحرک ہونے کا حکم کہا بی ٹی آئی کو احتساد کے نام پر پور دیا کسی کو بھی ناچائز استعمال سے دولت بنانے کی اجازت نہیں دیں گے مراد سعید نے پیٹرول کی قللت کا ذمہ دار وزارت پیٹرولین کو قرار دے دیا شہباز شریف ناب میں پیش ایک گھنٹے تک تحقیقات صدر مسلم لیگ نون سے سنتیس سوالات صرف چار کے جواب دے سکے شہباز شریف نے دوران تفتیش کیمرہ ہٹانے کا مطالبہ کیا نہ ہٹانے پر شہباز شریف اچھ کر باہر چلے گئے کچھ دیر بعد خود ہی واپس آگئے ایک روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی ساتھ عرب روپیہ کے ریفرنس کے سوال پر جواب پاکستان میں گرونا بے کابو اقدامات بے سود مزید ایک سو بانچ مریضوں کا انتقال خطرے کی گھینزیاں بچ گئیں امواد دو ہزار ایک سو بہتر ہو گئیں مزید چار ہزار چھ سو چھالیس افراد میں وائرس کی تشکیز تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ ہو گئی سندھ میں چھ سو اناسی پنجاب میں ساتھو تیہتر خیبر بختونخواہ میں پانچ سو ستاسی بلوچستان میں اٹھاون گلگت بلدستان میں چودہ آزاد کشمیر میں آٹھ اور اسلام آباد میں بامن مریضوں کا انتقال کرونا دنیا بھر میں چار لاکھ دس ہزار زندگیہ نگل گیا وہتر لاکھ پچیس ہزار مریض امریکہ میں ایک لاکھ تیرہ ہزار اکسٹھ برطانیہ میں چالیس ہزار پانچ سو بیارے سٹلی میں تینتیس ہزار نو سو چونسٹھ سپین میں ستائیس ہزار اکسو چھتیس فرانس میں انتیس ہزار دو سو چھے برازل میں سنتیس ہزار تین سو بارہ کینیڈا میں سات ہزار آٹھ سو پینٹیس بھارت میں سات ہزار چار سو اکیاسی اور سعودی عرب میں سات سو چھالی سمباد پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ عالمی ادارہ صحت نے خطرے کی گھینٹی بجا دی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کی ہدایات لاکڈاؤن ختم کرنے سے قبل شرائط پورا کرنا ضروری دو ہفتے لاکڈاؤن دو ہفتے نرمی کی جائے ڈیبلو ایچو کا پاکستان کو خط ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہے کرونا کہیں نہیں گیا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے احتیاط ہی بچاؤں کا واحد حل ہے حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کیا تو لاکڈاؤن صفت ہوگا اب تو عالمی ادارہ صحت نے بھی ایسو پیس پر عمل درامت کا کہہ دیا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر ملک بھر میں دس ہزار سے زائد کاروائیاں مارکیرز بازاروں اور انڈسٹریز کو جرمانے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا خصوصی اجناس ڈاکٹرز آر تی پی املے کو مراد کے لیے سی فارشات تیار مشاورت کے بعد مرادتی پیکج کا بھی اعلان ہوگا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات دی جی آئی ایس پی آر لیٹنن جنرل فیض حمید بھی موجود تھے افغان مفاہمتی عمل دو طرف تعلقات اور بارڈر مانیجمنٹ پر تبادلہ خیال مالی گوشت خواروں میں تضادات الیکشن کمیشن نے بلاول بٹو کو نوٹس جاری کر دیا سماعت دس جون کو ہوگی چار اپنی کمیشن سماعت کرے گا تین جون کو جمع کروائے جانے والے جواعت کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا اور چیئمن نیب کا سابق وفاقی وزیر صحت آمیر کیانی کے خلاف کرپشن انکواری کا حکم ڈاکٹر زفر مرزا کے خلاف کرپشن شکایت کی جانب پرتال کی منظوری نیب اگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں اہم فیصلے سیول ایوییشن اتھارٹی کے افسران سی ڈی افسران کے خلاف بھی کرپشن انکواری کے منظوری موسیقی